اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی حیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شیئر میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ زدہ سپورٹ کرنا ہے سمین فراز کو بہت سمجھاتی ہے فراز سمین کی کوئی بات نہیں مانتا جس کے بعد سمین اپنے پیرنٹس کے گھر پہ آ جاتی ہے لیکن اب سمین کے والد کو اس سارے معاملات کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ سمین کو واپس چھوڑنے کے لئے اسے گھر پہ آ جاتے ہیں اور سمین کے پیرنٹس یہی کہتے ہیں فراز سے گھر والوں کو اس کی والدہ کو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں فراز بیٹی سے معافی مانگ لوں گا تو وہیں پہ فراز بھی آ جاتا ہے جس کے بعد فراز کہتا ہے کہ نہیں اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سمین کے ساتھ اپنی سارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا میں سمین کو ازاد کرنا چاہتا ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ سمین کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ساری باتیں سن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتے اور فراز سے یہی کہتی ہے کہ پلیز آپ ابو کے سامنے تو ایسی باتیں مت کیجئے لیکن فراز بات پہ پکا ہے اس نے کہہ دے کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ کر کے ہی رہے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فراز کی دوسری شادی کے بارے میں سن کے اور انیتہ کے ساتھ اس کا فیر دیکھ کے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے کہ اسے اسفند کا سہارا لینا چاہیے اسفند کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اسفند اس شادی کو رکوا سکتا ہے حریم اسفند کو بلاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے حریم کی ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا اور اسے یہی کہتے ہیں کیا دکھانا بتاؤ تو صحیح تم جس کے بعد حریم یہی کہتے ہیں کہ آپ بس چلیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو دکھا سکتی ہوں تو وہیں بڑھ سامنے سے فراز اور اس کی دوست انیتہ بھی ہوتی ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اسفند بہت پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم اسفند سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمین دھوکہ دے رہی ہے فراز کو میں غلط تھی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی سمجھنے میں لیکن اب جب سے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے فراز دے رہا ہے سمین کو دھوکہ یہ ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم یہی کہتی ہے اسفند سے کہ میں سمین کی مدد کرنے ہوگی کسی بھی طرح اس شادی کو رکوانا ہوگا فراز کو روکنا ہوگا یعنی فراز دوسری شادی نہ کر لے آپ میری مدد کریں یعنی اسفند اب یہ شادی رکوا کر رہے گا اور فراز کو انیتہ سے شادی نہیں کرنے دے گا بلکہ وہ سمین کی ہیلپ کرے گا اس کی مدد کرے گا آہستہ آہستہ فراز کے دل میں سمین کی جگہ بنتی جائے گی یعنی ڈراما سے مشکل میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نیا آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیکن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک یہ رہی ہے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہیرائیو سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مشکل کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج ہیوڈیو میں آپ کو ڈراما سے مشکل کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زلزل سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے مشکل کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فراز تو سمین کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ انیتہ سے شادی کرنا چاہتے اور باہر کے مل امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہے لیکن سمین فراز کو بہت سمجھاتی ہے فراز سمین کی کوئی بات نہیں مانتا جس کے بعد سمین اپنے پیرنٹس کے گھر پہ آ جاتی ہے لیکن اب سمین کے والد کو اس سارے معاملات کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ سمین کو واپس چھوڑنے کے لئے اسے گھر پہ آ جاتے ہیں اور سمین کے پیرنٹس یہی کہتے ہیں فراز سے گھر والوں کو اس کی والدہ کو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں فراز بیٹی سے معافی مانگ لوں گا تو وہی پر فراز بھی آ جاتا ہے جس کے بعد فراز کہتا ہے کہ نہیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سمین کے ساتھ اپنی سارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا میں سمین کو ازاد کرنا چاہتا ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ سمین کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ساری باتیں سن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور فراز سے یہی کہتی ہے کہ پلیز آپ ابو کے سامنے تو ایسی باتیں مت کیجئے لیکن فراز بات پر پکا ہے اس نے کہہ دیے کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ کر کے ہی رہے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فراز کی دوسری شادی کے بارے میں سن کے اور انیتا کے ساتھ اس کا فیر دیکھ کے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے کہ اسے اسفند کا سہارا لینا چاہیے اسفند کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اسفند اس شادی کو رکوا سکتا ہے حریم اسفند کو بلاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے حریم کی ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا تو اسے یہی کہتے ہیں کیا دکھانا بتاؤ تو صحیح تم جس کے بعد حریم یہی کہتے ہیں کہ آپ بس چلیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو دکھا سکتی ہوں تو وہیں بڑھ سامنے سے فراز اور اس کی دوست انیتا بھی ہوتی ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اسفن بہت پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم اسفن سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمین دھوکہ دے رہی ہے فراز کو میں غلط تھی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی سمجھنے میں لیکن اب جب سے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے فراز دے رہا ہے سمین کو دھوکہ یہ ساری باتیں سن کے اسفن بہت پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم یہی کہتی ہے اسفن سے کہ میں سمین کی مدد کرنے ہوگی کسی بھی طرح اس شادی کو رکوانا ہوگا فراز کو روکنا ہوگا یعنی فراز دوسری شادی نہ کر لے آپ میری مدد کریں یعنی اسفن اب یہ شادی رکوانا کر رہے گا اور فراز کو انیتا سے شادی نہیں کرنے دے گا بلکہ وہ سمین کی ہیلپ کرے گا اس کی مدد کرے گا آہستہ آہستہ فراز کے دل میں بھی سمین کی جگہ بنتی جائے گی یعنی دراما سے مشکل میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آپ کو دراما سے مشکل ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمترے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفک کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک یہ رہی اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ہم مشکل کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شوٹ ہم آپ کو ڈراما سے ہم مشکل کی نیکس رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زہزہ سپورٹ کرنا ہے سیٹل ہونا چاہتا ہے لیکن سمین فراز کو بہت سمجھاتی ہے فراز سمین کی کوئی بات نہیں مانتا جس کے بعد سمین اپنے پیرنٹس کے گھر پہ آ جاتی ہے لیکن اب سمین کے والد کو اس سارے معاملات کے بارے میں پتا جلتا ہے تو وہ سمین کو واپس چھوڑنے کے لئے اسے گھر پہ آ جاتے ہیں اور سمین کے پیرنٹس یہی کہتے ہیں فراز سے گھر والوں کو اس کی والدہ کو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں فراز بیٹی سے معافی مانگ لوں گا تو وہیں پہ فراز بھی آ جاتا ہے جس کے بعد فراز کہتا ہے کہ نہیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سمین کے ساتھ اپنی سارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا میں سمین کو ازاد کرنا چاہتا ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ سمین کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ساری باتیں سنن کے سمین بہت زیادہ دکھے ہو جاتے اور فراز سے یہی کہتی ہے کہ پلیز آپ ابو کے سامنے تو ایسی باتیں مت کیجئے لیکن فراز بات پر پکا ہے اس نے کہہ دیے کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ کر کے ہی رہے گا جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فراز کی دوسری شادی کے بارے میں سن کے اور انیتا کے ساتھ اس کا فیر دیکھ کے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے کہ اسفند کا سہارا لینا چاہیے اسفند کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اسفند اس شادی کو رکوا سکتا ہے حریم اسفند کو بلاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے حریم کی ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا اور اسے یہی کہتے ہیں کیا دکھانا بتاؤ تو سہی تم جس کے بعد حریم یہی کہتے ہیں کہ آپ بس چلیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو دکھا سکتی ہوں تو وہیں بڑھ سامنے سے فراز اور اس کی دوست انیتا بھی ہوتی ہے یعنی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اسفند بہت پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم اسفند سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمین دھوکہ دے رہی ہے فراز کو میں غلط تھی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی سمجھنے میں لیکن اب جب سے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے فراز دے رہا ہے سمین کو دھوکہ یہ ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم یہی کہتی ہے اسفند سے کہ میں سمین کی مدد کرنے ہوگی کسی بھی طرح اس شادی کو رکوانا ہوگا فراز کو روکنا ہوگا یعنی فراز دوسری شادی نہ کر لے آپ میری مدد کریں یعنی اسفند اب یہ شادی رکوا کر رہے گا اور فراز کو انیتا سے شادی نہیں کرنے دے گا بلکہ وہ سمین کی ہیلپ کرے گا اس کی مدد کرے گا آہستہ آہستہ فراز کے دل میں سمین کی جگہ بنتی جائے گی یعنی ڈراما سے مشکل میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمترے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نیا اینویل پیاری سی ویڈیو کو نوٹفکین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک یہ رہی ہے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی ہیرائیو سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے ہم مشکل کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شیئر میں آپ کو ڈراما سے ہم مشکل کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیزر سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در رویو ڈراما سے ہم مشکل کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فراز تو سمین کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ انیتا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور باہر کے امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہے لیکن سمین فراز کو بہت سمجھاتی ہے فراز سمین کی کوئی بات نہیں مانتا جس کے بعد سمین اپنے پیرنٹس کے گھر پہ آ جاتی ہے لیکن اب سمین کے والد کو سارے معاملات کے بارے پتہ چلتا ہے تو وہ سمین کو واپس چھوڑنے کے لئے اسے گھر پہ آ جاتے ہیں اور سمین کے پیرنٹس یہی کہتے ہیں فراز سے گھر والوں کو اس کی والدہ کو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں فراز بیٹی سے معافی مانگ لوں گا تو وہی پر فراز بھی آ جاتا ہے جس کے بعد فراز کہتا ہے کہ نہیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سمین کے ساتھ اپنی سارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا میں سمین کو ازاد کرنا چاہتا ہوں اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ سمین کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ساری باتیں سن کے سمین بہت زیادہ دکھی ہو جاتے اور فراز سے یہی کہتی ہے کہ پلیز آپ ابو کے سامنے تو ایسی باتیں مت کیجئے لیکن فراز بات پر پکا ہے اس نے کہہ دے کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ کر کے ہی رہے گا جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فراز کی دوسری شادی کے بارے میں سن کے اور انیتا کے ساتھ اس کا فیر دیکھ کے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے جس کے بعد حریم یہی سوچتی ہے کہ اسے اسفند کا سہارا لینا چاہیے اسفند کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اسفند اس شادی کو رکوا سکتا ہے حریم اسفند کو بلاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے حریم کی ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا اور اسے یہی کہتے ہیں کیا دکھانا ہے بتاؤ تو صحیح تم جس کے بعد حریم یہی کہتے ہیں کہ آپ بس چلیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو دکھا سکتی ہوں تو وہیں بڑھ سامنے سے فراز اور اس کی دوست انیتا بھی ہوتی ہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے اسفند بہت پریشان سا ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم اسفند سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمین دھوکہ دے رہی ہے فراز کو میں غلط تھی میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی سمجھنے میں لیکن اب جب سے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے فراز دے رہا ہے سمین کو دھوکہ یہ ساری باتیں سن کے اسفند بہت پریشان ہو جاتا ہے جس کے بعد حریم یہی کہتی ہے اسفند سے کہ ہمیں سمین کی مدد کرنے ہوگی اور فراز کو انیتا سے شادی نہیں کرنے دے گا بلکہ وہ سمین کی ہیلپ کرے گا اس کی مدد کرے گا آہستہ آہستہ فراز کے دل میں بھی سمین کی جگہ بنتی جائے گی یعنی ڈراما سے مشکل میں ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں آپ کو ڈراما سے مشکل ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کے ازار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل آئکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نیا آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیکن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک یہ رہی ہے اللہ حافظ